موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوفتین و حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام مکہ تل مکرمہ میں موجود زمزم کے کوئے سے پانی نکلنے کا سلسلہ پانچ ہزار بر سے جاری ہے تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ کوئی چشمات ساٹھ ستر سال سے زیادہ عرصہ تک جاری نہیں رہ سکتا کہا جاتا ہے کہ آب زمزم قیامت تک جاری رہے گا اور اس کے برعکس دنیا کا ہر پانی قیامت سے پہلے ختم ہو جائے گا خواتین و حضرات یہ وہ پانی ہے جس سے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روح زمین پر سب سے امدہ پانی زمزم ہے اس میں لذیذ کھانا اور بیماری سے شفا ہے مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا جب وہ کعبے کے پردوں کے پیچھے چالیس دن تک مقیم تھے اور ان کا کھانا پینا صرف زمزم تھا کہ تم کب سے یہاں پر مقیم ہو تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ارز کیا میں تیس دن سے یہی مقیم ہوں تو نبی اخرزما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا تو انہوں نے ارز کیا میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا اسی کو پی کر میں موٹا ہو گیا اور میری ساری بھوک اور کمزوری ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آب زمزم میں اتنی برکت ہے کہ اگر تم اسے شفا کے لیے پیو تو اللہ تمہیں شفا دے گا اور اگر اس کو شر سے پناہ کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شر سے محفوظ رکھے گا اور اگر اسے پیاس بجانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پیاس کو بجا دے گا ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہزاروں سال سے پیے جانے والا یہ مبارک پانی آخر آتا کہاں سے ہے اور اس کا ذائقہ منفرد کیوں ہے اس ٹوپک پر مزید بات کرتے ہیں لیکن پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا خواتین و حضرات آب زمزم کے قوے کا واقعہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حاجرہ اور شیر خار بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو اس ویران بیابان میں چھوڑا تو بچے کو پیاس لگی اس موقع پر ماں نے صفحہ مروہ کے درمیان بے قراری میں دور لگائی اور اپنے رب سے دعا مانگی اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے زمین اور پہاڑ کو اپنے پروں سے زرب لگائی اس زرب کے نتیجے میں مکہ کے پڑوس میں واقع پہاڑوں کے دامنوں میں شگاف پڑ گئے ان میں پانی کا ایک بڑا زخیرہ موجود تھا آب زمزم پر ریسرچ کرنے والی ٹیم کے ایک ریسرچر ڈاکٹر کوشک کے مطابق پہاڑوں کے اندر جمع شدہ پانی کوئے کے مقام تک پہنچ گیا جہاں شیر خار حضرت اسمائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ پڑا یہ مقام خانہ کعبہ سے 21 میٹر کے فاصلے پر ہے ریسرچ ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ پانی ہران کن انداز میں چٹانوں کی تین شغافوں کے ذریعے کوئے میں جمع ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کے نیچے صفا اور مروہ کی سمت پھیلی ہوئی ہیں نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ امہ اسمائیل پر رحمت نازل کرے اگر وہ انہیں کچھ دیر وہاں چھوڑ دیتی تو ایک بڑا چشمہ نکلتا یا آپ نے فرمایا کہ ایک معین دریاں بہ پڑتا خواتین حضرت حال ہی میں سائنس دانوں نے آب زمزم کے فوائد پر ایک سائنسی رپورٹ شائع کی تھی جس کی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ آب زمزم کی فضیلت سب پر آیاں ہو جائے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ لا إله إلا اللہ